کہ اس وقت جو ہے مارکیڈ میں نا ایک پینک سیچویشن چل رہے گی ہے جو مطلب ایک آرٹی فیشل جو ہے نا مطلب کچھ حرصے کے لیے پینک سیچویشن بنا دی گئی ہے جس کا جو ہے نا نقصان بہت زیادہ جو ہرہا وہ نیو فینسیر کو ہو رہا ہے جو ہمارے پر سخت سردی ہوتی ہے جسنا آج کل سردی کے سپیم بہت زیادہ ہے اور سردی زیادہ ہے کہیں پہ فوگی ویڈرز ہیں کہیں پہ سردی مور دن یوجل ہو گئی ہے جب ہر سال ہمیں ایسے لگے پچھلے سال سردی سردی ہو گئے اس طرح کے سردی کے بہتے اس میں بہت زیادہ سیل نہیں ہوگا ہم اس طرح سے آرٹیفیشل پوست لگاتے ہیں فیک پوست لگاتے ہیں فیک اکاؤن سے تاکہ پینک کریٹ ہو اور ہم نیو فینسیر کو ڈی موٹیویٹ کر کے اس سے اٹھا سکے بروکرز کا جو گروپ ہے وہ کیسے جو ہے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کی لفورڈ کی پرائیسز کو یا نا وہ ڈرین کر رہے ہیں مجھے آگے سے انفیکٹ ہم کیا دنہ شروع کر دی ہیں میسنجز میں میں میسنجز دکھا بھی سکتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے ہماری اکاؤنٹ سے اپنی کمنٹس رلیٹنا کہ یہ فیک اکاؤنٹ ہے تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا برا ہوگا ہم آپ کے خلاف ایسے کریں گے تو آپ لوگ خود اس چیز کا جو ہے نا اندازہ لگائیں اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشی کریں کہ جب تک آپ اپنا برڈ جو ہے نا کم ریٹ پر بیچنا نہیں نا چاہیں گے تب تک آپ سے کوئی زبردستی لے نہیں سکتا کہ مطلب ایسے پینک ٹائم پہ بھی آپ مجھے بالکل ریلیکس نظر آ رہے ہیں اس کی کوئی خاص ہو جا اور اس نے دیکھا جی برڈ سیل نہیں ہو رہا وہ ایک دن ویٹ کرتا ہے دو دن کرتا ہے تیسیب دن وہ پرائز ڈیکریز کرتا رہتا ہے ان دا مین والی اس کو بروکر ٹچ کر لیتا ہے اور پھر بروکرز کے گروپ ہوتے ہیں یہ ایک بندہ نہیں ہوتا ہے پانچ گروپس ہوتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں سلمان جاویز اور آپ دیکھنے ہیں ایزی ایوڈی افیشل یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر و حافیت سے ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آج جو ہے تیمور بھائی کے جو ہے لب ورڈ کی سیٹ اپ پر آیا ہوں تو آج جو ہے نا ہم ان سے بات بھی کریں گے ان کی لب ورڈ کی جنرلی کے بارے میں بھی جانیں گے اور ان کے جو ایکسپیرنس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آئیے تیمور بھائی سے جو ہے آج بات کرتے ہوں اسلام علیکم دریب علیکم اسلام سلمان صاحب کیسے ہوں سر اللہ کا شکر آپ سنوے الحمدللہ سب تک تک آج جاتے مور بھائی سب سے پہلے ہمارے ویورز کو یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو لب ورڈ کی جنرلی ہے یہ کب اور کیسے سٹارٹ ہوئی ٹھیک تریکے سے پروفیشنی تو یہ چار سال پہلے سٹارٹ ہوئی تھی بٹھ برڈز کا شوق اور برڈز ہوبی جو ہے وہ بچپن سے تھی مجھے میرے چچو تھے انہوں نے فیشرز کی کلو نہیں لگائی ہوئی تھی تو ان کو دیکھتے دیکھتے شروع سے میں تریکٹی ٹوورڈز تھا پہلے میں نے like when I was in third grade تب میں نے بچری کا رکھے ہوئے تھے پھر سیونتھ کلاس میں میں نے فیشرز رکھ لیے پھر وہ فیشرز سے بریڈ لی تین سال میٹریک پہ پھر جب میں کالج گیا تو پھر میں نے ختم کر دی ورڈز پھرپرلی اچھا تیمور بھائی کون سا ایسا مومن تھا جس نے آپ کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ مطلب آپ نے اس کو جو ہے ایسا پروفیشنل جو ہے وہ اپنا لیا جب میں نے سٹارٹ گیا تھا بالکل تو ایکسپیئنس کے لیے میں نے چار پیئرز بائی کیے جس میں سے ایک سپلٹ انٹو سپلٹ کا البائنو سپلٹ انٹو سپلٹ کا پیئر تھا اس میں سے فرس کلچ میں ایک ریڈے ہی آیا سیکنڈ کلچ میں دو ریڈے ہی آئے تھرڈ میں پھر ایک آیا اب جب وہ فور البائنو ریڈے ہی میں نے ایک ساتھ سیل کیے اور جب ان کے چھک سیل کیے تو وہ آٹھ ہزار کا ایک سیل ہوا تھرٹی سکس وہاں سے آگئے اور کچھ پھر میں نے سوچا ہے یہ ایک ہوبی کے ساتھ ساتھ ایک اچھا سوٹس آف انکم بھی بند سکتا ہے جی بھائی اب دیکھیں ایک سپلٹ انٹو سپلٹ کے پیئر میں سے ویجوال ریڈ آئی جس پر میں نے سیل کیا اور اس کے بعد پھر جو پاسبل سیل کیے وہ آلموسٹ ایک میری ایکچول انویسمنٹ سے تو زیادہ تھے جی بلکل پھر مجھے اس چیز نے اٹریکٹ کیا سوٹس آف انکم بھی اچھا بند سکتا ہے پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ پھر بڑھاتا گیا اور الحمدللہ اب تک شیٹ اپ گلیڈی کر رہے ہیں اچھا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے فور پیرز لیا تھے تو ہمارے ویورز کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیں کہ آپ کی جو فرس انیشیل انویسمنٹ تیبو کتنی تھی فرس انیشیل انویسمنٹ جو میری سوٹس آف میں تھی وہ چار پیر سے جس میں ایک کومل اٹینو کا تھا ایک البائنو سپلٹ انٹو سپلٹ کا تھا ایک فیشر کا تھا اور ایک پھر سے البائنو بلائک انٹو ریڈ کا تھا وہ تو بہت منیموم سی تھی وہ فورٹی تھوزن میں نے کروس نہیں کیا تھا اور اس میں میں نے پھر نئے سٹیپ کیا تھا فرسٹ ایر جربے کیلئے بلکل صحیح وہاں سے پھر سٹارٹ کیا ایسے تو اس میں آپ کے مطلب ورڑ کی فیلڈ میں آپ کے کوئی منٹور بھی ہیں بھر میرا تو یہ ماننا ہے کہ جہاں سے آپ کو سیکھنے کو ملے آپ سیکھ لیں اور میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگوں سے چیزیں سیکھتا رہا ہوں بہت سارے ہیں یو ٹیو بھی سب سے بڑا جس میں سے ہم گائیڈنس لیتے رہتے ہیں بہت سپیسیفک کسی ایک کسی ہے گردی میں میں کبھی نہیں آیا بلکل صحیح جیسے کہ تمہورو یہ آپ نے بتایا کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو پہلے سیکھا پھر اس میں آیا ہے تو میرے مطابق بھی جی اس میں جو ہے نا وہ بیس ہی یہی ہے کہ اس بزنس کو پہلے سیکھا جائے اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے اپنایا جائے اور سٹارٹ کیا جائے جب ہمیں کسی بھی بزنس کی بیس کے بارے میں نہیں بتا تو ہم اس میں کامیابی جو ہے وہ حاصل کر نہیں سکتے تو اکثر لوگ جو ہے نا میں نے دیکھا ہے کہ وہ آتے ہیں کچھ لوگوں کی جو ہے نا باتیں سن کے کچھ لوگوں کی جو ہے وہ انریالیسٹک جو ہے فیزیبلیٹیز دیکھ کے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مطلب اس کے لیے پروپر مطلب اس بزنس کے لیے نہیں بنی ہوئی لیکن ان کا مانڈ سائٹ ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا ان چیزوں کو دکھا کے جو ہے وہ اس فیلڈ میں مطلب اٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ اپنا ذرا ایکسپیرنس شیئر کیجئے گا کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ کتنا زیادہ اس فیلڈ کے لیے بینیفیشل ہیں یا وہ اس کے لیے نقصان دے ہیں دیکھیں فیزیبلیٹی ریپورٹ کو فولو آپ کر کے جو بندہ ہے سوابی میں آئے گا وہ تو یہ سوابی کو کوئی بینیفیٹ نہیں دے رہا وہ اٹسل خود کو بھی دیپریشن دے گا بکوز یہ فیزیبلیٹی ریپورٹ پہ ہم بزنس مڈیول کو لے کے نہیں چل سکتے ہم اس پر اگری نہیں کر سکتے بکوز اب کسی کے پاس فور ایسیمبل میں نے فیزیبلیٹی ریپورٹ دیکھی میں کسی کا نیم نہیں منشن کرتا ہوں بولا جی اگر ہم پیر سے تین کلچ لے لیں یا چار کلچ لے لیں تو پھر ہم اتنی انکم جنریٹ کر سکتے اب کسی کے پاس انفرٹیلیٹی آ جاتی ہے چک سروائیو نہیں کیتا تو آپ تو رلائی نہیں کیا نا اس لیے اپنے پیسوں کو دیکھ کے جو اس ہوبی میں آئے گا وہ اس ہوبی کو ہی نقصان بچائے گا بکوز وہ ایک مائنسٹ لے کے آئے گا کہ میں نے پانچ لاکھ لگائیں ہیں میں نے بیس نکال لیں ہم ایونچلی ایسا ہوگا نہیں اور پھر وہ نیگٹیوٹی پھلائے گا اور پھر اس طرح کی باتیں کرے گا کہ جی برڈز تو گھر گئے ہیں مارکٹ نہیں ہے اس ہوبی میں آنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پرندوں سے پیار ہونا ویک لگاؤ ہونا ضروری ہے نہیں تو آپ پیسے ان کے لیے آئیں گے آپ ایک ملازم رکھ لیں گے جو خود چاہے لے گا آپ کا اس طرح سے دھیان نہیں ہوگا نہ آپ سیکھیں گے اس ہوبی میں آنے کے نہ ہی آپ وہ مزہ لیں گے اور نہ ہی آپ کو کاروبار بھی بینیفٹس بھی نہیں ہوں گے جی بلکل اس کا ایک ایسیمپل اس وقت جو ہے نا لائف چال رہی ہے جیسے کہ آپ نے بھی جو ہے نا تھوڑا سا ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اس وقت جو ہے مارکٹ میں نا ایک پینک سیچویشن چال رہی ہے جو مطلب ایک آرٹی فیشل جو ہے نا مطلب کچھ عرصے کے لیے پینک سیچویشن بنا دی گئی ہے جس کا جو ہے نا نقصان بہت زیادہ جو ہو رہا وہ نیو فینسیر ہو رہا ہے جو اس کی بیسیک جو بیسیک ریزن ہے نا اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ جو نیو فینسیر ہے نا اس کو اس کا نالج نہیں ہے اور ان کو جو ہے نا اپنے برڈز کی ورث کا نہیں پتا آپ تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا کہ مطلب ایسے پینک ٹائم پہ بھی آپ مجھے بلکل ریلیکس نظر آ رہے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے سال ہو گئے اس آبی میں جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ برڈز سیل ہونے کے کچھ منس ہوتے ہیں جن میں وہ بلکل سیل نہیں ہوگا اب فور ایسیمپل جون جولائی یہ سخت جرمی حبس کے دن ہے اگست کے میڈ تک اس کے بعد جیسے موسم تک پھر برڈز کی سیل ٹھیک ہوتی ہے اسی طرح جب ہمارے پاس سخت سردی ہوتی ہے جس طرح آج کل سردی کے سپیم بہت زیادہ ہے اور سردی زیادہ ہے کہیں پہ فوگی ویڈرز ہیں کہیں پہ سردی مور دن یوجل ہوگی ہے کہ جب ہر سال ہمیں ایسے لگے پچھلے سال سردی ہوگئے اس طرح کے سردی کے ویڈرز میں برڈز آپ کا سیل نہیں ہوتا اس میں ہمیں ہولڈ کرنا چاہیے برڈ کو جتنا ہم کر سکیں اور اسی کے جیسے کچھ لوگ پینک میں آ کے برڈ اپنا سیل کر رہے ہیں کہ بھائی برڈ سیل نہیں ہو رہا یہ تھوڑے ہر سے بعد ہو جائے گا اور جس کا فائدہ بروکر اٹھا رہے ہیں اب ایک بندہ ہے جو بلکل نیو فینسیر تھا اور اس نے اپنا برڈ سیل کے لیے لگایا اور اس نے دیکھا جی برڈ سیل نہیں ہو رہا وہ ایک دن ویٹ کرتا ہے دو دن کرتا ہے تیسے دن وہ پرائز ڈیکریز کرتا رہا تھا ان دمین والے اس کو بروکر ٹچ کر لیتا ہے اور پھر بروکرز کی گروپ ہوتے ہیں یہ ایک بندہ نہیں ہوتا پانچ یہ گروپ ہوتے ہیں کہ ایک بندے کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ یار اس کے پاس پندرہ بیس ڈیکینوز اور کریمینوز ہیں ایک بندہ اس کو فون کرے گا ہر ایک ایک گھنٹے بعد اس کو دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ اس کا ریٹ پر لین بناتے رہیں گے بٹس کچھ لوگ مان جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھئی بھائی بھائی نیسیل ہو رہا ہم اس کو پندرہ سولہ ستارہ آٹھارہ جہاں بھی بھی جاتا ہے وہ اندے ہیں کہ اپنی جان چھوڑا تو یہ پینک سیٹویشن آرٹیفیشل کریئٹ کی گئی ہے اور اس میں ان کا ساتھ ویدر نے دے دیا تھوڑا سا کہ سردی ہے جس کی جس بڑھ نہیں سہل ہو رہا اور لوگ پینک کریئٹ کر کے ان کو سٹیبلیٹی آ جائے گی تھوڑا سا ویٹ کر لیں یہ دو تین ہفتے کے بات ہے سردی کا سپیم کم ہو جائے تھوڑا سا موسم ٹھیک ہو جائے ابھی تو پانچ سن سے دھوپ نہیں نکلی ہے سردی کا سوڑا سا ویف چلی جائے اس کے بعد سے الحمدللہ ریبنگ بھی بیک تو نورمال کوئی ایشو نہیں ہوں گی جی بالکل انشاءاللہ وہ تو سر انہوں نے برڈز نے جو ہے نا اپنی نورمال پرائسز پر آنے ہی آنے ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں تمور بھائی آپ مجھ سے نا ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے میں ضرور چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا میرے ویورز کے ساتھ وہ جو ہے وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں جو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ بلوکرز کا جو گروپ ہے وہ کیسے جو ہے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کی لف بڑ کی پرائسز کو یا نا وہ ڈرین کر رہے ہیں ذرا میرے ویورز کے ساتھ وہ اپنا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ ذرا شیئر کریں میں ایکچولی کل ایک میرا کارگو تھا وہ میں خود ہی کرنے کے لیے گیا ادھر نیاز لیڈے کے پاس اور ان کے لیے کارگو تھا انہوں نے مجھے ایک فیور مانگی کہ کائنڈی آپ نے گزرنا ہے تو آپ رستے میں سمنابات کی آریا سے کسی سے میرے بیٹس پک اپ کر لیں تاکہ آپ ان کو پیمنٹ کر دیں اور میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں کوئی ایشو نہیں ہے تو میں جب وہاں پہ گیا اور میں نے جا کے دیکھا جی کہ ایک بھائی تھے بروکر وہ خود اپنے برٹس تو سیل نہیں کر رہے وہ اپنی بریڈ ہولڈ کر رہے ہیں ان فیکٹ آئی آف سین بریڈ بائی مسیل کہ وہ روک رہے ہیں ہم نے برٹ اور وہ بروکری کے برٹس سیل کر رہے ہیں اور وہ اپن بروکری کر رہے ہیں جس شیٹ سے اٹھا رہے ہیں انہوں نے اسی کو رنگ انہی کا ہے پنایا ہو گیا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو ہمیں پتا ہے کہ کل نہیں تو پرسنل ریڈ سٹیبل ہو جائیں گے یہ نیو فینسیل کی جو بریڈ آئی ہوئی ہے ہم انہی کا ذہن گندہ کہہ رہے ہیں ان کا مائنڈ واش کر کے ہم اس طرح سے آرٹیفیشل پوست لگاتے ہیں فیک پوست لگاتے ہیں فیک اکاؤنٹ سے تاکہ پینک کریٹ ہو اور ہم نیو فینسیل کو ڈی موٹیویٹ کر کے اس سے اٹھا سکیں اس نے بھلا تھوڑا سا ہمیں بھی آئیڈیا ہے کہ یہ جیسے ہی ویڈر ٹھیک ہوگا اور نیو فینسیل کی بریڈ دھک جائے گی تو مارکٹ میں سٹیبلیٹی آ جائے گی آپ کے ٹائم کا سر بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے سر تو امید ہے کہ ہمارے ویورز کو جائے آج کی ڈسکشن سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا جی جی آج کی ویڈیو میں فیلال صرف اتنا ہی اپنا اور اپنے پرندوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ